شہین تو بلکل ہی فارق بول رہا ہے نا ہمارا یہ باہر بھی گیا ہے اس سے تنا کچھ ہوتا نہیں ہے اس کو کپتان بنا دیا ہے کپتان یہ بلکل گھٹیا ترین کپتان ہے ہمیں چاہتے گے کپتان بنے بابر آزم تھا بابر آزم ہی رہے گا ایسے بلکل ہوتا تھا آپ ٹی ٹونٹی وڈ کپ کے لوگیں تیر مہینے پا نہیں وہ تو انشاءاللہ مارے بولے ٹونڈے بھی وہ تو جیس کہیں گے دعاوں کی وجہ سے انڈیا جا کے بھی جیسے ٹونڈے ہو گئے تھے ہیں اس لوگ کو دیکھ لو اس کو انجری نکلا ہے وہ نہیں نہیں شادی ہے اس یہاں شہین کو دیکھ لو اس کے گھڑنے کا مسئلہ پال گیا تھا اس کو پتا کہ یار اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میرے پیچھے لوگ ہیں میرے پیچھے جو فیلز ہیں وہ کیا کہیں گے ان لوگ کو کوپروہ ہی نہیں ہے یہ کہتے چلو یار ٹھیک ہے ایک ہار لیا دو ہار لیا تین ہار لیا کوئی باب نہیں چلتا رہے گا انڈیا کی پرفومنس دیکھنا ہے سنسکیوں ہوم گراؤن میں ہی اچھی ہے باہر اتنی زیادہ بھی خاص نہیں ہے دوزار تیرہ سے لے کے دوزار چوبیس طرف ہوم گراؤن میں ایک بھی سیریز نہیں آ رہے ہیں باہر کتنی آ رہے ہیں پاکستان کو چانس نہیں ملتے ہوم گراؤن میں سیریز کھیلنے گورنہ پاکستان کتنی پاکستان آئی تہل آگے کی تھی پاکستان کچھ لوگ ٹیمیں کھیلتی ہیں اپنی ٹیم کو جتھانے کے لیے ان کا آپس میں کومپیٹیشن چل رہا ہے کہ میں مین آف دی میچ بنوں میں کروں میں کروں آپس میں لاکتباز ہی چاہتے ہیں اور جب آپس میں لاکتباز ہی چاہتے ہیں انہوں نے بابر آزم کیوں نہیں نہیں بابر آزم صرف پاکستان نہیں نہیں اگر میں انڈیا کا بھی ہوتا میں نے بھی بابر آزم ہی کہنا تھا بڑے بڑی بات ہے انڈیا کی یار بولنگ دیکھو انگلیڈ کو کیسے دھو رہی ہے اور پوری دنیا میں اسٹم چرچے ہو رہے ہیں کہ یار ایک انگلینڈ ٹیم چیمپئن رہی ہے ورڈ کپ کی اس کو کس طرح دھو رہے ہیں ایسے دھو رہے ہیں تو بھی اپنے دھوتا ہے میں جنہوں نے جیتنا ہے اور کون سا جیتنا ہے ورڈ کپ کا آپ کو لگتا ہے پاکستان انڈیا سے ورڈ کپ کا انشاءاللہ بابر آزم نے ڈیر سو ماننا ہے اسی ورڈ کپ کے اندر ورڈ کپ کے اندر ساری بولنگ ہماری ایسپوس کی ہے انڈیا نے سلام علیکم آپ لگ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام بات کی جائے پاکستان کے بولرز کی شہین ہو گیا ہے حریسلوف ہو گیا پی اس ل میں ان کی جو بولنگ گیا وہ اس کو ہو چکی ہو بیا نا اسے بولنگ ہو رہی ہے نا اسے پرفرموس ہو رہی ہے یہ کیا پاکستان کی انڈیا کے بولرز دیکھو ایشوین ہو گیا ہے سراج ہو گیا بمراہ ہو گیا اور اس کے بعد کلدی پیادو ہو گیا انگلینڈ کی ٹیم کا بیڑا کر گیا بیسپول کا انہوں نے بیسپول کو ان کے بڑی طرح شکل دے کے آپ اپنے گھر سے پیچھا کیا کہیں گے اس کے بارے میں آگے دراصل وہ ہے پی ایسل کے میچز تو وہ انٹرنیشنل میچز ہیں پی ایسل میں سارے ٹرائے کرتے ہیں کون سے بولر کو کھلانے کون سے نہیں کرتے اس لیے ہم آپ ایکسپیڈیمنٹ ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل کیلئے ہیں شہین ہمارے انٹرنیشنل بول رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی کو سکور بھی لگتا کبھی کسی کو نہیں بھی لگتا اس نے ورلڈ کپ جیتے وہ کیا نام ہے ورلڈ کپ پرفومنس اچھی بھی کی ہوئی ہے دوزار اکیس کے ورلڈ کپ میں پہلے 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 ورلڈ پہ اس نے آؤٹ کی ہے کبھی کبھار ہو جاتا ہے لیکن اب ہم ایدا پاکستانی ہے میں کسی بھی پاکستانی پلیئر کو ایسا نہیں کہنا چاہے اس نے آج کیا نیا نہیں کیا اس کو گھلے یہاں لاہور کے لاندر نوک ہے آئی دنگ سالے میچز آر چکی ہے صرف ایک میچ جیتی ہے ابھی تک تو یہ شہین کی کپٹنسی کے اندر ہی ہے شہین کو تو کپتانی سے نکال دانا چاہیے اس کی وجہ ہے ایک کپتان ایک ہی ہے بس کون ہے اوبلا بابر آزم بابر آزم بابر آزم تو شہین کی بولیگ میں تو دیکھو نہ کسی کام کی نہیں رہی یار آتا ہے ہر بندے میں بیٹھ فیز آتا ہے کیوں نہیں آتا ہے اب اس کا اچھا ہے اس کا روج بھی ذات تھوڑا زوال آگے اس کو سپورٹ کرے اس کا پھر روج آئے گا ایسے بری ٹیم کو اسی ہے انڈیا کی ٹیم ہے پاکیسن کی ٹیم برو انڈیا انڈیا بیسٹ ہے انڈیا نے اتنے اتنے ہیوی میچ میں پریشن ابھی تک نہیں دیکھا اور پیچھے جو ورڈ کپ گیا سب واقف ہیں وہ الگ بات ہے اسٹیلیا نے ان کو بہت برا مارا ہے لیکن ان کی پرفومنس کی بات کی جائے نا پرفومنس انڈیا کی پورے ورڈ کپ میں ہائی لیول رہی تھی کوئی میچ نہیں آتی وہ انڈ پہ جا کے بس وہ کہہ دو کہ ان کی قسمت نے نہیں ساتھ انڈیا کو دیکھو نا کیسے انہوں نے مارا ہے یعنی کہ وہ چار ون سے سیریز انڈیا نے کی تھی ہے انڈیا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیس بول ہیں انڈیا کے بولرز نے ان کو رول آگے گھر سے نہیں انڈیا کے بولر ہیں بمراہ سارے بولر ان کے ٹوپ لیول کے اس کا جو ہائی بولر پسند ہے نا ہارٹ ٹرک پانڈ دیا ہے اس کی سپیس لینگ اپریٹنگ ان کی جو پرگے میں کہتا پوری ٹیم اگر ہے نا انڈیا کی ٹیم اور یہ بات بولنگ کے معاملے میں تب بھی انڈیا بیسٹ ہے جائے نا تو انڈیا انڈیا فینس جو ہیں دیکھیں وہ پاکستانی بولرز کا کافی مزاق اڑا رہے ہیں وہ کرکر کو پسند کرتے ہیں لائی کرتے ہیں جیسے ہم لوگ لائی کرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ آپ کے مین بولر تھے شہین ہو گیا حالیس ہو گیا اس کے پاس شداب ہو گیا یہ ایسی بولنگ کے ساتھ یعنی کے کہہ رہے ہیں پی ایس ایل کے انڈر محسن نکوی صاحب آگئے اور ہمیں یہ بہت خوشی کے بات جیسے انہوں نے اپنی دوسری طرف آئے ہیں پی سی بی چیئرمین کا منصب سبالہ اللہ کرے کہ وہ اس ٹیم کو بہتری کی طرف لے کے لئے ورنہ یہ ٹیم اسی ٹریک پہ رہی تو ہم انڈیا کے ساتھ بلکل مقابلہ نہیں کر سکتے انڈیا کہ ہم کچھوٹی جب اس نے اچھی گی تب بھی تو اس کو کہنا کہ وہ اچھا ہے اس کو آپ نے ہمیشہ یہی کہ کہ وہ اچھا نہیں 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 ایسے پاکستان اور انڈیا کا ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کے اندر ٹاکرہ ہونا ہے بہت زبردست میچ ہوئے گا پاکستان کے جو بولرز انڈیا کے جو بیٹس پکر پوائیں گے یا ایسی انڈیا سے ورڈ کپ انشاءاللہ بابرازم ہم نے ڈیر سو ماننے اسی ورڈ کپ کے اندر ورڈ کپ کے اندر ساری بولی ہماری سپوس کی ہے انڈیا نے ٹھیک ہے کیسا ون نائنٹی فائی پاکستان کی ٹیم انہوں نے آؤٹ کی ہے اور ان سے سکور بھی نہیں ہوا شہین تو بلکل فارق بولر ہے ہمارا یہ باہر بھی یہ کچھ ہوتا نہیں اس کو کپتان بنا دیا کپتان یہ بلکل گھٹی ہے ہم نہیں چاہتے کہ کپتان بنے بابرازم تھا بابرازم ہی رہے گا پاکستان کا کنگ وہ ہی رہے گا ورلڈ بیسٹ مین ہی وہ رہے گا شہین بلکل فارق بولر ہے اس سے ہمیں کوئی امیدے نہیں اس سے نام ہم کو امید رکھتے ہیں بھمرا کو دیکھ لو جو آپ بتا رہے ہو کے رہے سب سے پہلے پاکستان ٹیم جتنے بولر تھے ہمارے فاس بولر سپین بولر جتنے بھی سارے فارق ہو چکے پہلے جان پیچھ دیکھو پہلے جان پیکٹیس کرتے میرے کس لیے کرتے پاکستان لگے بولے پھینک رہے کھے بول کریں گے کیا کریں گے آپ لوگ سارے دن پہ پیکٹیس کرتے رہتے جب میچ کی بات آتی رہ تو آپ لوگ جان سارے نہ جب تک آپ ایک ٹیم لینہ جتے گی کہ میرے ٹیم جتے گی تب بندہ پرفومنس اور ہوتی ہے اگر پرفومنس کی جائے نا کہ میں نہیں میں جتوں اس نے پچاس مار رہے میں پچیس ماروں میں سو ماروں لیکن آپ پس میں لاکھ بازی چلے تو آپ کیا کہیں گے یہ بابر ازم بیس فرنچ ہے کیا کہیں گے مراد گولی کی بات کی جائے کون سا ان میں سے بڑا بیٹس پین ہے بابر ازم یا بیراد گولی نے ویڈ گورو بنائے ایشون کو دیکھو اتنی ایج کے باوجود اچھے چھے پائم پائم مکڑا ہے ایک میرے پیچھے لوگ ہیں میرے پیچھے جو فینس ہیں وہ کیا کہیں گے ان لوگ کو اپروائی نہیں ہے یہ کہتے چلو یار ٹھیک ہے ایک ہار لیا دو آل یا تین حال یا کوئی بات نہیں چلتا رہے گے ان کیوں کہتے ہیں بینک بینسرم ان کی اتنا ہائی تو آرہی ہیں اگر لوگ دس ہارڈ ہو رہے تو ہم لوگ ہو رہے نا جو ان کے فینس ہیں جو ان کے لورز ہیں ہم ڈس ہارڈ ہو رہے ان کو کہا انہوں نے میچ ہارا تو چلے گے گھر کو ان کے لیے تو یہ کرو باہر ہے نا پر یار جو ہم جیسے آپ کے جو فین ہے بیگ فین ہے شہین ہو گیا باقی درک بولرز ہو گئے نہیں آر ایسے نہیں چلے گا آپ بولنگ پر فوکس کرو اپنی کپتانی چھوڑ دو نہیں بھائی کپتانی اور بھائی بابر کو دے دو جس کے بعد پہلے تھی اگر اس سے ایک دو میچ ہار بھی گئے آپ انٹری ملے ٹورنا میٹ میں تو کوئی بات ہی یار چانس دیتے ہیں یار انڈیا کی پرفومنس دیکھنا ہم گراؤن میں یہ اچھی ہے باہر اتنی زیادہ کوئی خاص نہیں ہے دوزار تیرہ سے لے کے دوزار چوبیس تو وہ ہم گراؤن میں ایک بھی سیریز نہیں آ رہے ہیں باہر کتنی آ رہے ہیں پاکستان کو چانس نہیں ملتے ہو مراؤن میں سیریز کھیلنے گراؤن پاکستان کتنی چیز ہے یار انگران پاکستان آئی تیرہ آگے کی تھی پاکستان یار وہ تو ہار جیز گئی پاکستان دوزار تیرہ میں انڈیا کو نہیں رہا گیا تھا ٹی ٹونٹی انڈیا میں جا کے راکے تھا یہ تو کرکٹ کا حصہ ہار جیز ہوتی ہے نئے ٹیم بنی ہے نئے پلیئرز ہیں یار تو یار ان کو موقع دیں انشاءاللہ یہ بھی جیتا ہیں گے کوئی بات نہیں یہ وہ آج دنیا بابر آزم کا نام لے رہی ہے تو اس میں کچھ ہے تو لے رہی ہے نا براد کولی اور بابر آزم کو آپ کو پلیئر زیادہ چلتے ہیں بابر آزم کیوں نہیں بابر آزم ہاں صرف پاکستان نہیں نہیں اگر میں انڈیا کبھی ہوتا میں نے پھر بھی بابر آزم ہی کہنا تھا بڑے بڑی بات